موسیقی یا پھر کسی کو نواز دے اپنی دولت اپنے خاندان والوں کو تو سب ہی دیتے ہیں مگر اپنی انوکھی وسیعت سے سب کو حیرت میں ڈال دیں ایسا آپ نے بہت کم سنا ہوگا تو آج کی سٹوری میں میں آپ کو ایسی ہی کچھ وسیعتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگوں نے ایسی انوکھی نسیعتیں کی ہیں کہ آپ بھی سن کر جو ہے وہ چونک جائیں گے یا آپ ہسیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کو غم میں بھی مبتلا کر دے تو سب سے پہلے آتا ہے آدھی دولت کتے کے نام کر دی ایک شخص نے بھارت کی ریاست مدھیا پردیش کے پچاس سالہ رہائشی عام نرائن ورما کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور پیشی کے اعتبار سے کسان عام نرائن اٹھارہ اکڑ زمین کے مالک ہے جو کہ ایک بڑی جائدات کہلائی جا سکتی ہے مگر عام نرائن نے اپنی زندگی میں ہی اپنی وسیعت تحریر کرتی ہے جس کی رو سے اس کی آدھی جائدات ان کی بیوی چمپا بھائی کے نام ہے جبکہ باقی آدھی جائدات انہوں نے اپنے پالتو کتے کے نام کر دی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کتہ یتیم ہو جائے اور نرائن اپنے بچوں کے رویے سے دل برداشتہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنی آدھی جائدات تو چمپا کے نام کر دی لیکن باقی آدھی جائدات جو ہے وہ انہوں نے اپنے کتے کے نام کی اس کے بعد ناظرین آتا ہے کہ 35,000 پاؤنڈ دوستوں کی محفل کے لیے رکھ دینا یہ بھی کوئی کوئی کرتا ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو اس میں اگر آپ کے لیے ایسا کیا ہے کہ اپنی جائدات میں سے تھوڑی سی بھی جائدات آپ کے لیے رکھ جائے تو یہ کافی بڑی بات ہوگی لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ 35,000 پاؤنڈ دوستوں کی محفل کے لیے رکھ دیئے جہاں ایک دانب تو ناظرین صاحب نے چمپا کے لیے دولت تک کی تو دوسرے جانب ان صاحب نے کیا کیا کہ اپنے دوستوں کے لیے 35,000 پاؤنڈ رکھ دیئے کہ وہ شگل کریں گے اور محفلوں میں جب جائیں گے تو پارٹیز میں یہ پیسے سرف کریں گے ایسا انسان کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو کہ مرنے کے بعد اپنے دوستوں کے لیے محفل جمانے کے لیے ایک بڑی رکھم کو چھوڑ کر مرے ایسا ہی ایک انسان روجر پراؤن تھا جس کا انتقال 2013 میں ہوا اور جس کے دو بیٹے بھی تھے مگر اس نے مرتے ہوئے 35,000 پاؤنڈ کی خطیر رکھم اپنے دوستوں کے لیے چھوڑی تاکہ وہ اس کے مرنے کے بعد یورپ سے دور جا کر کہیں تفریخ کر سکیں اور محفلیں جمع سکیں تو یہ تھی شخص کی دھریا دلی اس کے بعد بیوی کو مرنے کے بعد درزانہ پھول دینے کی وسیحت بھی کافی خوبصورت وسیحت کی گئی یہ وسیحت امریکی کومیجین بیک بینی نے کی تھی اور انہوں نے مرنے سے قبل ایک خطیر رکھم ایک پھولوں والے کو صرف استیعت دی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ہر روز ایک سرخ خلاب لمبی ڈنڈی کے ساتھ وہ ان کی بیوی کو ان کی جانب سے محبت کے اظہار کے طور پر دے گا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ ان کی بیوی کا انتقال نہیں ہو سکا اس کے علاوہ ایک اور وسیحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو سن کر جو ہے وہ بہت ہسیں گے اور میں بھی بہت زیادہ ہسا تھا جب میں نے پہلی بار اس کو سنا تھا اس کے بارے میں اور پھر اب نے اس کو سٹوری میں شامل کیا کہ جو زیادہ بچے پیدا کریں اس کو دولت زیادہ ملے گی کینجا کے ایک وکیل چارلس وینس ملر کی وسیحت اس حوالے سے حیرت انگیز تھی کیونکہ مرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ چونکہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہے اس وجہ سے ان کی جو ساری دولت ہے اس عورت کو ملے گی جو کہ ٹورنٹو میں سب سے زیادہ بچے پیدا کرے گی اس دولت کے حصول کے لیے کئی عورتوں نے کوشش کی اس کے بعد چار عورتیں ان کی دولت کی حق دار ٹھہری جنہوں نے نو بچے پیدا کیے تھے اور ہر عورت کے دربیار ان کی دولت کو یہ اقصہ تقسیم کر دیا گیا تو ناظرین یہ تھی کچھ وسیعتیں حیرت انگیز طور پر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تو اسٹوری کے بہت زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جب آپ کو وسیعت کرنا پڑے تو آپ اس کے اندر سے تھوڑی سی مدد لے سکیں اور چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے پا